تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری کے بعد وزیراعظم شباز شریف کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا شباز شریف مولانا فضل رحمان کو حکومت میں شمولیت کے لیے آمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے اندرونی کہانی بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نبیت اکبر نبیت بتائے گا ملاقات میں کیا شک پر شکایت کی گئی ہیں نبیت آگاہ کیجے گا ملاقات کی کہانی کیا ہوئی ہے جی بلکل دو بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن مولانا فضل رحمان راضی نہیں ہوئے صدر آصف علی زرداری کے بعد وزیراعظم شباز شیف نے ان سے ملاقات کی ان کی ریحیشگاہ پر جا کر لیکن مولانا فضل رحمان کو حکومت کی شمولیت کی دعوت بھی دی انہوں نے لیکن مولانا نے انکار کر دیا مولانا نے کہا کہ وہ اس وقت حکومت میں شمولیت کی پوزیشن میں نہیں اور مولانا نے یہ بڑا واضح طور پر کہا کہ الیکشن میں جو سکتے ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ سخابہ جو ہے اس میں ان کو باہر کرنے کی سادش کی گئی ہے مجھگاہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمیں لیڈ کریں اور ہم دوبارہ مل کر کرنا چاہتے ہیں ہماری خواہش ہی کہ آپ ہماری سرپرستی کریں بہت شکریہ نبید اکبر تفصیلات کا